سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جنبو کشمیر میں سرحد پر ایک بار پھر سے پاکستان نے ناپاک حرکت کیا ہے پاکستانی رینجر کی گولی باری میں دو جوان شہید ہو گئے ہیں اور ایک سیویلین کی موت ہو گئی ہے جبکہ تین سیویلین زخمی ہیں تینوں زخمیوں کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے وہی شہید گولی باری کا ہندوستانی فوج نے بھی مو توڑ جواب دیا کوپوڑا زلے کے تنگدھار سیکٹر کے گنڈی گجرا میں پاکستانی فوج نے رات دس سے صبح چار بجے تک شدید فائرنگ کی پاکستان کی طرف سے ہوئی اس گولی باری میں مکانوں کو بھی نقصان ہوا ہے جمعو کے ایک کٹھوا زلے کے ہیرانگر سیکٹر میں گزشتہ رات پاکستان نے شدید گولی باری کی اور رات گیارہ بجے سے شروع ہوئی پاکستانی فائرنگ صبح سات بجے تک جاری رہی پاکستانی گولا باری میں ایک مقامی باشندے کا مکان پوری طرح سے تباہ ہو گیا جبکہ گاؤں کے کچھ دوسرے گھروں میں کھولے میں بندے مویشی زکمی ہو گئے غریمت یہ رہی کہ گولا باری شروع ہوتے ہی جان بچانے کے لیے تمام گاؤں والے بنکروں میں چھپ گئے سرحد پر تینات بی ایس ایف جوانوں نے پاکستانی گولا باری کا موتوڑ جواب دیا پاکستانی رینجرز پچھلے کئی دنوں سے ہیڑا نگر سیکٹروں میں بی ایس ایف کی چوکیوں شہری ٹھیکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں پاکستان کی بے وجہ گولا باری سے غصائے گاؤں والوں نے پاکستان کے خلاف ناربازی کی اور پاکستان سرکار کا پتلا جلایا موئن لائن آف کنٹرول پر رات سے چل رہی گولا باری پر عام لوگوں کے ساتھ ساتھ بی جے پی قومی نائب صدر یوہ مرشا انجینئر عزاز حسین نے تشویش کے اظہار کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان اس طرح کی بستلانہ حرکت کر کے کامیاب نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کی حفاظت صحیح طریقے سے کی جائی ہوئی دوسری جانب بی جے پی کے سینئر لیجر ملک یعقوب نے پاکستان کے جانب سے چل رہی گولا باری کی سخت مضمت کی جمع کشمیر کے بی جے پی ریاستی صدر عبند رائنا نے کہا پاکستان کی طرف سے سیس فائر کی خلاف ورزی کی رہا رہی ہے اور پاکستان عام لوگوں کو ٹاگٹ کر رہا ہے پاکستان جمع کشمیر کے حالات خراب کرنے کے سازش رچ رہا ہے ہم نے دہشتگردوں کے کیمپ کو تباہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی جانکاری ملی ہے کہ بھاری نمبر میں دہشتگردوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے بڑے حملی کی کوشش میں پاکستان تھا مڑھیں گے بولیٹرم آگے کرتارپور صاحب میں درشن کا وقت نزدیکہ رہا ہے آج سے آن لائن ریجسٹریشن کی شروعات ہو رہی ہے ہندوستانی عقیدت مند آج سے پاکستان میں بنے پاک گردوارے کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں کرتارپور یاترہ کے لیے مرکزی حکومت نے خصوصی فارم جاری کیا ہے اسے آن لائن بھرا جا سکتا ہے اس ویچ کرتارپور کوریڈور کو لے کر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بڑا بیان آیا ہے قریشی نے بتایا ہے کہ پاکستان نو نومبر کو کرتارپور کوریڈور کا افتتاح کرے گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کرتارپور صاحب جائیں گے لیکن وہ مہمان خصوصی کے طور پر نہیں جائیں گے بلکہ بطور یاتری درشن کرنے جائیں گے پاکستان نے پہلے منموہن سنگھ کو افتتاح میں شامل ہونے کے لیے مدو کیا تھا ہم نے سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کو میں نے دابت کی تھی تشریف دابلی کی میں ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے خط دکھا ہے اور خط میں انہوں نے کہا ہے میں آنگا مہمان خاص کے طور پر نہیں ایک عام شہری کے طور پر آنگا سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کے پیدائش گاہ گاؤں میں ہوئی ہے ہند پاکستان کی تقسیم کے بعد گاہ گاؤں پاکستان میں چلا گیا دس سال وزیراعظم رہتے ہوئے منموہن سنگھ کبھی پاکستان نہیں گئے مرکزی وزیر ہر سمرتکور بادل پہلے ہی جانکاری دے چکی ہے کہ وزیراعظم مودی آٹھ نومبر کو کرتارپور کوریڈور کا افتتہ کریں گے واضح رہے کہ چار اشاریہ دو کلومیٹر لمبے کوریڈور کی تعمیر سیکھوں کہ گروہ نانک دیو جی کی پانچ سو پچاسویں جانتی سے ایک ہفتے پہلے اکتیس اکتوبر تک ہو جائے گی کرتارپور صاحب گردوارہ پاکستان کے پنجاب صوبے کے ناروال زلے میں واقع ہے یہ جگہ دیرہ بابا نانک کے پاس بورڈر سے چار اشاریہ پانچ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے گروہ نانک دیو نے اپنی زندگی کے اٹھارہ سال اور اپنا آخری وقت بھی یہی گزارا تھا گروہ نانک دیو کی پانچ سو پچاسویں جانتی پر کرتارپور کوریڈور کھولے جانے کا اعلان سکھ عقیدت مندوں کے لیے کافی اہم ہے بیرو رپورٹ زی میڈیا